دادا مرکام جی کے پینواس ہونے کے بعد میں جو یہ مدراتری کا سمائے مجھے ملتا ہے بولنے کے لیے یہ کیوں ملتا ہے لیکن میں عقید کے پنوں کو جب پلٹتا ہوں ساتھیوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ 28 اکٹوبر کو جب دادا ہیرہ سنگھ مرکام جی کا پینواس ہوا اس سمجھ میں جو یہ سمتہ مولک سماج مرمان کی پرکلپڑا دادا مرکام کے مادھیم سے کیا گیا تھا رین مکت سوسل مکت روجگار یکت گرام گر راج کی پرکلپڑا جو دادا مرکام کے مادھیم سے کیا گیا تھا مالاو کو مالاو کے جیسے سمبان ملنا چاہیے یہ پرکلپڑا جو دادا مرکام نے کیا گیا کیا تھا تو کچھ لوگوں کو لگا کہ دادا ہیرہ سنگھ مرکام کے چلے جانے کے بعد میں یہ گڑوانا یا اندولان سماؤکت ہو جائے گا کرتی دسمانوں کو لگا چھتر میں پورے مد بھارت کے اندر جہاں جہاں پہ آدھی واسیوں کی سگن بحثہت ہے جہاں جہاں پہ نقشل بات کے نوم پہ آدھی واسیوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ پونجی پرست راجلے تک ڈل ہو چاہے سامانت وادی ونو وادی منسکتہ کے لوگوں ان لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ہیرہ سنگھ مرکام کے جانے کے بعد میں یہ گڑوانا یا اندولان سماؤکت ہو گیا ہم لوگوں کو بھی لگا گا گڑوانا میں ایک مایوسی چھا گئی تھی ساتھیوں پھر بیچ میں دیواز جلے کے نماؤر میں گھٹنا ہوا اس گھٹنا کا جب گڑوانا گھٹن پارٹی کے جاغرک ساتھیوں نے اس مدے کو اٹھانا پرارمد کیا اور اس گھٹنا کہ گھٹنا میں گڑوانا گھٹن پارٹی نے جب نیوانوار میں ایک بہت بڑا ہے اندولان کیا اس اندولان کی واپسی میں گڑوانا گھٹن پارٹی کے تتکالی راستی ادھیک پرام سماؤنی دادا تلیسور سے مرکام جی نے میرے کو کہا کیا رنیل بھائی کیا دادا مرکام کے چلے جانے کے بعد میں یہ گڑوانا یاندولان سماپت ہو گیا ہوگا میں بولا نہیں بھائیا ایسا نہیں ہے ایک بار ہم کو نبج کو ٹٹولنا پڑے گا کہ دادا مرکام نے جو ویچاروں کی بیچ اس مد بھارت میں بویا تھا وہ بیچ آج تو سویتیا پلویت ہو رہے ہیں کی نہیں اس کا ہم کو جانچ کرنا پڑے گا اور اس جانچ کو لے کر ساتھیوں ایک اگست دو ہچار اکیس کو اسی ورس گلہا ملنا میں راج راج سوری پینٹھانا میں گونگو کر کے ہم نے گڑوانا راج سنگل پیاترہ کا سروات کیا اور اس یادترہ کے درمیان اس یادترہ کے درمیان میرے ساتھ میں ایک پڑھا ہوا میرا ساتھی ہے آج اس دیس کے اندر ہم کو لگتا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کرکھے لیکن صحیح بتاؤں ساتھیوں اس دیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہے یہ ریموٹ میں چلنے والی سرکار ہے اور اس کا ریموٹ ناکھپور میں موہن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یعنی راشتی سومسے وکسنگ اس دیس کے اندر راجویتی کرتا ہے اسی راشتی سومسے وکسنگ کا میرا ساتھ میں ایک پڑھا ہوا ساتھی نام نہیں لوں گا کسارہ کر دوں گا کہ وہ وکیل ہیں اور مصراجی ہیں بیتول جلے سے رہنے والے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے کو اچھے سے معلوم ہے کہ آج اس کارکرم میں انیل دھروے آیا ہے تو اس کے سندیز کو ریکارڈ کرنے والے لوگ بہت سارے لوگ ہیں اور میں ان تک اپنے سندیز کو بھیجنا چاہے رہا ہوں اس منچ کے ماتیم سے ان نے میرے سے کہا یار انیل بھائی گڑوانا کے لوگوں کو راج نیتی نہیں راج نیتی کرتے نہیں بنتا میں بولا ٹھیک بول رہے ہو مصراجی واسطوں میں ہم گڑوانا کے لوگوں کو راج نیتی کرتے نہیں بنتا کیونکہ راج نیتی کی جو پریبھا ساہت کے ماتیم سے ارستو نے پلیٹو نے سکرات نے میکیا ویلی نے ہٹلر نے مسولنی نے دیا ہے وہ پریبھاسہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو بولے آر انیل بھائی یہ باریس کا سمیہ ہے اور باریس اتنا لیٹ ہے اور جو گڑوانا گرتندر پارٹی کے لوگ ہیں گڑوانا اندولن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا جادہ تر جو پیسہ ہے وہ تو کھیتی کسانی کا ہے اور آپ ایک ایسے سمیہ میں گڑوانا راج سنکل پیاترہ کو لے کے نکلے ہو جس سمیہ آپ کے سماج کے لوگ آپ کے کار کرتا آپ کے سمر تھا کھیتی کسانی میں روپا لگانے میں بیست ہے تو آپ کی اس گڑوانا راج سنکل پیاترہ کیا گوائی کہاں سے کریں گے اس سمیہ ساتھیوں میں نے مصرہ جی کو بولا تھا کہ مصرہ جی مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ جو یہ سمیہ ہے یہ کھیتی کسانی کا سمیہ ہے اور گڑوانا اندولن سے جڑے ہوئے لوگ گڑوانا اندولن کے لیے کام کرنے والے کار کرتا پدادکاری اور گڑوانا گردن پارٹی کے جو سمر تھا جو ان کا کور بوٹر ہے وہ کھیتی کسانی میں بیست ہے لیکن مجھے ایک بات کا بھروسہ ہے کہ دادا ہیرہ سی مرکاو نے اس مندلہ کے اندر گڑوانا کے ویچاروں کا بیج اگر پویا ہے اگر وہ بیج جندہ ہے تو لوگ اپنے ایک دن کے کام کو چھوڑ کر اس گڑوانا راج سنکل پیاترہ کا سواگت کرنے کے لیے آئیں گے یہ آسا لے کے نکلا ہوں اور سانتھیوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو گڑوانا گردن پارٹی کے مادھیم سے ایک اگست دو ہچار اکیس کو مندلہ کے راج راجہ سوری پین تھانا میں گڑوانا راج سنکل پیاترہ کا سروعات ہوا نو اگست کو مندلہ جیہ کے بیجہ نانڈی میں ہم نے اس کارکم کو کھالی روکا تھا اس لیے روکا تھا کہ اس کا درتی چران یہ وند چھیتر میں سروع ہوگا اور آج اس گڑڈیا کے بھوم اسے میں گھوسڑا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو وند پردیس کی ملک کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے چرن میں چھکیں گے یہاں پہ گڑوانا راج بننا چاہیے اس کی روک ریکھا کاریو جنہ اور پلاننگ تیار کر کے آیا ہوں ساتھیوں یہاں پہ وہ جو ہم نے وہاں پہ گڑوانا راج سنکل پیاترہ کیا مد پردیس کے پور مکھ منتری کمنلات جی ہل گئے کتکال بھوپال میں بیٹھک لیتے ہیں مد پردیس کے چطرے آدھیواسی سنگھٹن ہیں ان آدھیواسی سنگھٹنوں کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور پھر چھے ستمبر سے بڑوانی جلہ سے آدھیواسی ادھکار یاترہ کی سنوات کرتے ہیں لیکن وہ آدھیواسی ادھکار یاترہ بھی بیچ رستے میں دم توڑ دیتی ہیں ساتھیوں اور یہ اس گڑوانا راج سنکل پی یاترہ کا ہی دین رہا اس دیش کا گرہ منتری پرم سماننی امید ساہ جی بھی سنکر ساہ رہنات ساہ کی جو کرم بھومی رہی وہاں پہ 18 ستمبر کو سنکر ساہ رہنات ساہ کا پلیدان دیوست منانے کے لیے آئے یہ آپ لوگوں کا دین اور اس گڑوانا راج سنکل پی یاترہ کا دین رہا ساتھیوں ٹھیک اسی طریقے سے ابھی میں نے دیکھا کہ پندرہ نومبر کو چودہ نومبر کو گڑوانا سمکر بکاس خانتی اندولن کا کارکرام چینولا جی لے کے پندورنہ میں تھا پندرہ نومبر کو برسا مونڈا جی کا جینطی وانا کارکرام پوری بھارت سرکار اس مدھ پردیس کے بھوپال میں منا رہی تھی گڑوانا اگر تنس پارٹی آپ کے سہڈول میں بھی منا رہا تھا وہاں پہ میں اس کارکرام میں سملیت ہوا تھا اس کارکرام میں جب میں پہنچا تو میں دیکھا وہاں پہ بہت سارے باتر سکتیاں لوگ اسی چھیتر کے وہاں پہ ایک آویدن لے کر گئے تھے کی اٹھائیس نومبر کو ہمارے یہی جو یہ کارکرام آج آپ لوگ کا دو ڈسمبر کو ہو رہا ہے اس کارکرام کے لیے انمتی مانگنے کے لیے گئے تھے سمائے لینے کے لیے گئے تھے وہاں پہ ہمارے گڑوانا اگر تنس پارٹی کے راشتی مہا سچیو پرام سمبان نے بھائی رام پتا کسوہا جی نے میرے کو کہا کیا نل بھائیہ چاہے آپ کہیں پہ بھی رہو لیکن اٹھائیس تاریخ کا کارکرام آپ کو بڑی ہاں فسگڑی چھیتر میں دینا ہے کر کے تو وہ گولا ٹھیک ہے بھائیہ چلیئے اٹھائیس تاریخ کا کارکرام میں کینسل کرتا ہوں یہاں پہ ہم پہنچیں گے کر کے یہاں سے سہڈول سے جب واپس جاتا ہوں ساتھیوں تو سوچئے ویچارئے کہ آج سے بیس سال پہلے سامان طلدی طاقتیں اس چھیتر میں اتنا مجبوط تھی کہ میرے جیسے لوگ یہ بڑے بڑے مچ رکھے ہیں یہ رکھ نہیں سکتی تھی اس سمیں یہ استطیاں تھی اس چھیتر کی اس چھیتر کی استطیاں ایسی تھی کہ بارش کا سمیں ان کے گھر کے سامنے سے گجر رہے ہو آپ چھاتا کو بند کرنا پڑتا رہا وہ استطیاں ایسی رہی کہ اس سمیں ان کے گھر کے سامنے سے آپ گجر رہے ہو سائیکل میں جا رہے ہو سائیکل سے کرنا پڑتا رہا یہ اسٹھتی رہی کی نہیں رہی بتائی آپ کو یہ شیطر کی اسٹھتی رہی ہے کی نہیں رہی ہے کی نہیں رہی ہے یہ اسٹھتی کو کس نے بدلا اس اسٹھتی کو پیروازی دادا رام گپال لیٹی جی نے اور یہ ہمارے بیجنا تھولکوں جی نے اس اسٹھتی کو بدلا آج ایسے اسٹھتی ہے اسٹھڈول کے اندر نہیں ادھر ہم سیدھی اور سنگرولی چلے جائے آپ کے گلے میں پھیلا گمچھا ہے کوئی آپ کو ریئر بے نہیں بول سکتا بول سکتا ہی نہیں بول سکتا بتائیے